ویلکم بیک ٹو مر چینل اصلہم نیکھو پینکس کیسے ہیں آپ سبی امید کرتے ہیں سبیٹک پوکک کی رغمے تو آج کی بھی جب سر شیہ کرنے والے ہوں بیٹ بوس کے لیے ہے اس ڈرنک کو آپ نے رات کو سونے سے پہلا بھینا ہے یا آپ نے تاری کے بعد بھی لینا ہے آپ چاہیں تو آپ نے ابلی مورننھ ہی فیسکتے ہیں یعنی کہ ناشتہ کرنے سے یا سری کرنے سے پہلا ہے لیکن اچھے اس رات آپ کو اچھے ضرورتیں آپ کو اور بات کو پینے میں ہی مٹیں گئے یہاں پر میں نے تین انگریڈینٹس کی ہیں سونک , زیرہ اور سیرج علیہ جی ان کو ہم نے پانی میں بوائل کر لینا ہے علیہ جی آپ نے ایک موٹی لے لینا ہے کنی موٹی نہیں آپ کے پاس دو یا تین آپ کو لے سکتے ہیں تو اگر آپ اس کوسکپ کرنا چاہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپسکپ نہ کریں تو یہیں بہتر ہے یہاں پر ہی تین انگریڈینٹس کی ہیں ہم نے ایک چینست سٹکیا ہے ایک چینست زیرا کیا ہے ان کو آپ نے دو گلاس پانی میں بوائل کرنا ہے دو گلاس پانی میں اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ پانی ایک گلاس کے برابر بچ جائے پین لیں گے پین میں ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی کو بوائل ہونے دیں گے پھر ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دینا ہے ان کو اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ پانی دو گلاس سے ایک گلاس کے برابر واپس بچ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان کر کپ میں ڈال دینا ہے نیم گرم پینا چاہیں بھی آپ کی مرزی ہے چائے کی طرح پینا چاہیں بھی آپ کی مرزی ہے سپ سپ کر کے بھی آپ کی مرزی ہے تو یہاں پر یہ ہمارا بیپ طیعر ہو رہا ہے جس کو آپ انہیں وزن کو کم کرنے کے لئے استعمال کر سکتی ہے جسم کے فالتو فیٹ کو پھلانے کے لئے فالتو چربی کو پھلانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پیٹ میں کھانا کھار مینے کے بعد بھاری مسار محسوس ہونے لگتا ہے پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سردر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے سارے مسائل آپ کے بلکل حال ہو جائیں گے بلکل اسی کیہویں کے ساتھ آپ نے اس کو ریگولر استعمال دینا ہے جب تک آپ ریگولر استعمال نہیں کریں گے آپ کو اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو بازر سردر جائے گا آپ کا حازم اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ سردر کی تکلیف کھانے کی وجہ سے یا میدے کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کی کبز کی شکایات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی یہاں پر گیوا ہمارا بلکل تہار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کپ میں ایڈ کریں گے اور اگر آپ چاہے تو اس میں لیمن جوز ایڈ کر سکتے ہیں میٹھا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے لیمن جوز ایڈ کرنا چاہے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ لیمن جوز ایڈ نہ ہیڈ کریں یہاں پر اس کو چھان لیں گے اس کی بہت پیاری خوشبو ہے آپ خود جب بنائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہ میں اپنے لیے استعمال کرتی رہتی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے جو بھی خواتین یا لڑکیاں یا ماتے جات پریشان ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں ڈائیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی بہت کا لازمی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ڈائیٹنگ کا یوں خیال رکھنا ہے کہ کھانی ہر چیز ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے کھانی ہے اور چاملوں کو استعمال بالکل ختم کر دیں دودھ کا استعمال بالکل ختم کر دیں یہ کی بہت استعمال کریں